آپ سمجھیں گے کہ یار وہ بھی اللہ کا بندہ ہے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں انسانیت تو ہے نا پھر جیسے مرضی جائے سکھی ہے ہندوی کیوں نہیں ہے وہ جی عیسائی کیوں نہیں ہے بارہ یورپ کے اندر جی بڑی کتے کی قدر کرتے ہیں کتے کی قدر بندے کی ذرا قدر نہیں کرتے ہیں کتے کی اتنی قدر کی اتنی کی کہ بندے کی قدر نہیں کوئی وہاں سے جاتی رہی مزدوروں کی طرح وہاں پہ ان کو ظالموں کی طرح ان کو سے کام لیا جاتا ہے دوسرے ملکوں کو وہ برباد کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے بندے بندے نہیں وہ ان کے کتوں سے پیارے نہیں ان کے ہاں کتوں سے محبت اس وقت پیٹس کے ساتھ محبت یہ پیٹس سائیکالوجی یہ پڑھنی چاہیے کس کی سلم کا روح کن ہما داگ داگ چلت ممبا کجا کجا رہے کدھر جاؤں میں تو کہتے ہیں میرے پاس علم کے اتنے دریا اور سمندر ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں لوگ جی مولوی کے پاس تو موضوع نہیں ہے میرے پاس دن میں سو سو موضوع ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لئے اللہ کے بندے یہ پیٹس سائیکالوجی جو انہوں نے بنائی ہے یہ کیوں یہ بلیوں سے کتوں سے پیار کرنا تب پیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے جب انہوں نے انسانوں سے پیار کرنا بند کر دیا پھر کتے آگے ان کے ہاتھ میں کتوں کو ساتھ سلانا بچوں کو دور رکھنا بلیوں کو ساتھ سلانا یہ پیٹس جو ایسیسری شاپ جہاں پر بنی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھیں اتنی چیزیں بلیوں کی کتوں کی ان کے کھانے گلے میں وہ سوتے کہاں پہ پہ پشاپ کہاں پہ کھانا کہاں کرتے رکھنا کیسے ان کو نہلانا کیسے شیمپو ان کے کتنے ہیں ان کی کامبنگ کیسے کرنی ہے ان کو جب انسان کوئی نہیں سوارا جا کر دیکھ لیں ہوملیس پیپل کی ایک پوری آپ ڈاکومنٹری نکال کے دیکھ لیں یورپ میں کس سڑکوں پر نشے کر کر کے خود ہی نشوں پر لگایا ہوا ہے آپ نہ کہیں وہ غریب ہیں وہ جس طرح یہاں پہ نشائی جہاز پھٹتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ انہوں نے اپنے کوئی ان کو خیال نہیں ان لوگوں کے بارے میں وہاں پہ صرف اس آدمی کی قدر کی جاتی یہ صحت مند اور توانہ ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا اس آدمی کی وہ خوب قدر کرتے کیونکہ ان کے سرمایہ داری سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں جو آدمی ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کے اندر نکارہ ہو جاتا ہے ذہنی طور پر محضور ہو جاتا ہے یا جسمانی طور پر محضور ہو جاتا ہے چاند اگر روپے دیکھے اس کو پاگل خانہ انہوں نے بنا دیا ہاں جی ان کے لئے کوئی میڈیکل آسپیٹل انہوں نے بنا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں دفع کر اور وہاں آپ اس کو کوئی صدقے اقراط پر رکھ کے تیچھے گولیاں د اخیر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے اتنا بیمار رہتا ہے کہ اخیر وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایک آدمی کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو کیا وہ خود کو زہر کا ٹیکہ لگوا سکتا ہے علماء نے کہا ہاں لگوا سکتا ہے کوئی کہتے نہیں لگوا میرے اپنے رشدار دیں لگوایا مر گیا انگلینڈ کے اندر بلکل ٹھیک تھا اپنی بیماری سے تانگا گیا اس نے کہا یار اتنا پیسہ لگ جانا ہے میرے بیٹا بعد میں پھانک ہو جائے گا تو اس نے اپنے زہر کا ٹیکہ لگوایا مر گیا اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان نے کوئی سہارہ نہ دیا اس کیلئے انسان نہ مسئلے جنم کہاں سے لگتے لگ جی مولوی اجتہات کریں خنزیر کا دل کب لگوانا پڑا جو وقت بتائے نا جس نظام نے اس کو یہ دل مجبور کرنے پر بدلنے پر لگا دیا آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کیا وجہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دل کی سرجری نہیں ہوتی تھی اتنی تحضیب دنیا کی بنی وہاں کوئی سرجری کیا نہیں ہوتی تھی یہ کون سا وقت آ گیا کہ اب انسانوں کی آنکھیں ان کے ہاتھ پاؤں اور کہاں دوسری انسانیت کی زندگی بچ جاتی آپ کو کیا پتہ انسانوں کی کتنی سمجھلی نہیں ہوتی اس کے ذریعے سے انسانوں کو چیرنا کاٹنا توڑنا رکھنا ان کی ہڈیاں توڑ تارکے ان کو تیار کر لینا یہ ایک مسئیبت بن جانی ہے آپ کے لیے یہ پورا علم ہے پورا علم ہے اور اتنا بڑا یہ ہے کون ان کو پڑے اور کون اس میں آپ پھر اپنی اولادوں کو کال وہ جب خراب ہو جاتے اور حرام زادے بن جاتے ہیں وہ پھر ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں گنی کہتا گنی تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیری یقوب علیہ السلام کا بیٹا زلیکہ کی آنکھوں کی جا کے تھندک بن گیا اببے کی آنکھیں جاتی رہی اببہ دیکھتا رہا یوسف کو دیکھتے کہ جیتا تھا لیکن ہوا کیا اببے کے ہاتھ سے پتر چلا گیا اببے کی واب جزت آئے نہ ہو دیکھے کتنی پیاری مثال دی اس نے کہا گنی کتے تیرے کشمیری گنی کشمیری کا بہت جس کی آنکھوں کی وہ روشنی ہوا کرتا تھا یقوب کی وہ یوسف اب زلیکہ کی آنکھوں کی جا کے تھندک بن گیا زلیکہ آنکھیں سیکتی اب باندھا ہو گیا نبی علیہ السلام کی امت کے لڑکے اور بچے مسلمان لڑکے اتھیس ہو گئے جا کے کافروں کی گولد میں چلے گئے حضور کا دین جو ہے وہ اس طرح ہی رہ گئے زمین کے اوپر آپ نے پڑھانا باندھ کر دیئے زیادہ زیادہ ہوتا ہے آپ مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں